بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئی ویڈو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جو سکرن پر نظر آریا ہے فرنٹیر کارپس ویب سیٹ ہے اور اس میں جو جوبز ہے نورت ایف سی میں جوبز آ چکی ہے فرنٹیر کارپس میں اور کی پی کی ہے برپتن ہوا والی اور اس میں جو جوبز ہے جنرل سپائی اہمی سپائی اور نرسنگ اور کلرک اور انس کے لئے جو مقامات دیئے گئے ہیں اور کون سی ڈیٹ کے اور اس کے لئے جو کیا ریکوائیٹمنٹ ہے کون ایج والے اپلائی کر سکتے ہیں اور تعلیم کالیفیکیشن کتنی ریکوائیٹ ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اور اس ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس لنک بھی پروائیٹ کروں گا اور کیا طریقہ کار ہے اس کے لئے تو اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانیں گے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایک انفیل آج مکلی کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بلاتا ہے ایرپونٹ یہ بھروقت اپلائی کرتے رہے اب داری گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ لکھیں گے فائن نیو پاک جوپس ٹوئنٹی فور انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا منیو اوپن ہوگا یہ پہلے نمبر پر دیکھ رہے ہیں یہ اس پہ آپ کلے کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو سکروڈون کریں گے یہ کافی ڈیپارٹمنٹ جو بزار چکی ہے اس کو سکروڈون کریں گے یہ اس پہ اوپن کریں گے تو یہ اس کا آپ کے سامنے اٹھوٹیزمنٹ کل گیا ہے تو اس میں جو پہلے نمبر پر لیور چہترال ہے انیس سترہ مائی دوہزر ایک اس کو ہیڈکوارٹر چہترال سکاوٹ چہترال میں جائیں گے اوپر اوپر دیر جو ہے چبیس پچیس مائی دوہزر ایکیس کو ہیڈکوارٹر سکاوٹس تیمرگرہ کو جائیں گے بونیر اکتیس مائی اٹھارہ جون دوہزر ایکیس کو ہیڈکوارٹر سکاوٹس تیمرگرہ کو جائیں گے شان اللہ پانچ چار جون دوہزر ایکیس ہیڈکوارٹر سکاوٹس تیمرگرہ باجور جو ہے پندرہ چار دو بارہ جون دوہزر ایکیس ہیڈکوارٹر باجور سکاوٹس ہار مردان کے لئے جو ہے 19-17 ماہ 2018 سکاوٹس ٹریننگ اکیڈمی ورسک 4 صدق کے لئے جو ہے 24 ماہ 2018 سکاوٹس ٹریننگ اکیڈمی ورسک نوشہر کے لئے قتیس ماہ اور 1-2 جون 2018 سکاوٹس ٹریننگ اکیڈمی ورسک کوئستان کے لئے 25-24 ماہ 2018 64 سانٹوینگ بارڈوور ریفلر منسیرہ در اسمالحان کے لئے درائی 2021 ہیڈ کوارٹرز اور اگزے سکاورٹس کلایا اس طرح اپر چترال کیلئے جو ہے 22 مائی 2021 141 ونگ چترال سکاورٹس مستوجہ اس طرح ملکان کیلئے 79 جن 2021 ہیڈ کوارٹرز سکاورٹس سے مرگرا مومن کیلئے جو ہے 19-21-18 جن 2021 ہیڈ کوارٹرز مومن رائفل آلنی اس طرح سوابی کیلئے 22-20 مائی 2021 سکاورٹس سرننگ آکیڈ میں ورسک ہے اور پیشاور ماما ایفر پیشاور کے لئے 29-23 مائی 2021 سکاورٹس ٹرننگ آکیڈمی ورسک ہے اس طرح افریدی قوم کے لئے حیبر جو ان کی جو ڈریسٹک ہے حیبر 3-5 جن 2021 سکاورٹس ٹرننگ آکیڈمی ورسک ہے حریپور کے لئے 22-20 مائی 64 ونگ بارڑا رائفل مانسیرہ اس طرح ترغر کے لئے 12 جن 2021 64 ونگ بارڑا رائفل مانسیرہ سات وزرستان کے لئے 17-16 جن 2021 اس طرح 28 نمبر پر جو ہے بنو بما ایفر بنو 24-24 جن 2021 کو ہیڈکوارٹس ٹل سکاورٹس ٹلننگ کرک کیلے جو ہے 30 جن 1-2 جولائی 2021 ہیڈکوارٹس ٹلنگ نات وزرستان کے لئے جو ہے سارچ جولائی 2021 ہیڈکوارٹس ٹل سکاورٹس ٹلننگ ہا اس میں جو سپیشل سٹریڈ والی برتی جو سپیشل اکیڈر مرد ہے تو ٹریڈ نمبر 1 جو ہے سالجر کلرک 79 جن 2021 کو آپ کو سکاورٹس ٹرننگ اکیڈمی ورسوک کو آنا ہوگا اس طرح دوسرے نمبر پر ای 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 10-12 جن کو 2021 کو سکاورٹس ٹرننگ اکیڈمی ورسوک کو آنا ہوگا اس طرح نرسنگ 14-16 جن 2021 کو سکاورٹس ٹرننگ اکیڈمی ورسوک کو آنا ہوں گا نرسنگ کے لئے اور اس طرح جو اس کیلئے کوالیفیکیشن ہے تعلیمی قابلت جو ہے جیو ڈی جنرل سپائی کیلئے جو سپائی ہوتا ہے ان کیلئے صرف میٹرک پاس ہے اور بے نمبر پر سولجر کلرک جو کلرک ہوتے ہیں ان کیلئے انٹرمیڈیٹ فس ڈیویجن بمے کمپیوٹر ایم ایس آفیس بے سی بے یا ایم ایس سی پاس امیدواروں کو ترجیح دی جائیں گے جن کے لئے انٹرمیڈیٹ میں فس ڈیویجن ضروری نہیں ہے تو جس کے بے بے سی ایم ایس آفیس کورس ان کے ساتھ ہو تو ان کے لئے انٹرمیڈیٹ میں فس ڈیویجن لازمی کوئی بات نہیں ہے جیم نمبر پر ایم ای سپائی ایف ای سی پری انجینئرنگ فس ڈیویجن یا میکینیکل ڈیپلومہ ہولڈرز میکینیکل انجینئرنگ میکینیک یا آرموران سرکاری یا سرکاری اداروں سے منظور شدہ تلق شدہ ڈیپلومہ ہولڈرز کو ترجیح دی جائے گی اس طرح جو نرسنگ والے نرسنگ والے اس کیلئے ایف ای سی پری میڈیکل فس ڈیویجن اور نرسنگ ڈیپلومہ ہولڈرز یا لی باٹری اسیسٹن سرکاری یا سرکاری اداروں سے منظور شدہ الحاق شدہ ڈیپلومہ ہولڈرز کو ترجیح دی جائے گی اور اس کی جو قد ہے پانچ فٹ چی انچ ہے اور شہدہ بچوں کے لیے قد میں دو انچ کی رائیت موجود ہے اور پانچ فٹ اور آٹھ انچ اس سے زیادہ قد والوں کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے لیے جو چاہتی ہے اکتی زربے تینتیس انچ ہے اور عمر کی حد ترائیس سال ہے اس کے لیے اور جس نے بی اے پاس کیا ان کے لیے دو سال ریعت ہے اور جس نے امیدوار نے امی پاس کیا تو ان کے لیے پانچ سال ریعت ہے اور اپنے ساتھ اپنی تعلیم اصنات کومی شناتی کار فارم بے اور شناتی کار یا چار عدد پاسپورٹ سائز تصویر اور دومیسیل سیٹیفیکیٹ اپنے ساتھ فوٹو کیاپ یا ٹیسٹیٹ کرو گے اور اٹار اگریر سے ٹیسٹیٹ کرو گے اور اپنے ساتھ اپنی مطلوبہ تاریخ کو اپنے ساتھ ہمرا لے کے جائیں گے تو یہی محلوماتی تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جوب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا تو اس وقت آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ